بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کی نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے مومنوں کوئی قوم کسی قوم سے تمسخور نہ کرے ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں عورتوں سے تمسخور کریں ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی ہوں اور اپنے مومن بھائی کو عیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے اور جو توبہ نہ کریں وہ ظالم ہیں اے اہل ایمان بہت گمان کرنے سے اعتراض کرو کہ بعض گمان گناہ ہیں اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے اس سے تو تم ضرور نفرت کرو کہ تو غیبت نہ کرو اور خدا کا ڈر رکھو بے شاہ خدا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلیں بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شنافت کرو اور خدا کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزکار ہے بے شاہ خدا سب کو جاننے والا اور سب سے خبردار ہے دہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں اور ایمان تو ہنوز تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا اور اگر تم خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو گے تو خدا تمہارے ایمان میں سے کچھ کم نہیں کرے گا بے شاہ خدا بخشنے والا مہربان ہے مومن تو وہ ہیں جو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے پھر شک میں نہ پڑے اور خدا کی رحم جان اور مال سے لڑے یہی لوگ ایمان کے سچے ہیں ان سے کہو کہ کیا تم خدا کو اپنی دینداری جتلاتے ہو اور خدا تو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں سے واقف ہے اور خدا ہر شیئر کو جانتا ہے یہ لوگ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے ہیں کہہ دو کہ اپنے مسلمان ہونے کا مجھ پر احسان نہ رکھو بلکہ خدا تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا راستہ دکھایا بشرتی کا تم سچے مسلمان ہو بے شک خدا آسمانوں اور زمین کی پرشیدہ باتوں کو جانتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھتا ہے اللہ اکبر ربانا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی اللہ کی راتی حسنتا واقعی نعزہ بننا